دھوگے نہیں دھوگے پنجاب کے لوگوں عام آدمی پارٹی کو جھاڑوں کو تیرہ کی تیرہ سیٹے دھوگے نہیں دھوگے اگر آپ نے تیرہ کی تیرہ سیٹے دے دی کسی کی ہمت نہیں ہے کیندر سرکار کی گورنر کی ہمت نہیں ہے جو آپ کے ایک بھی کام رکھے گا آج خوب بڑی سپیڈ سے کام ہو رہے ہیں لیکن اگر یہ تیرہ سیٹے آ گئی تو آج اگر سو کی سپیڈ پہ کام ہو رہا ہے اس کے بعد پانسو کی سپیڈ پہ کام ہوگا دوستو آپ کے سارے کام جتنے بچے ہوئے ہیں آج بی جے پی اگر ڈرتی ہے تو کیول ایک ہی پارٹی سے ڈرتی ہے عام آدمی پارٹی سے پورے دیش کے اندر جتنی تیجی سے عام آدمی پارٹی بڑھی ہے دس سال بنے ہوئے دس سال چھوٹی سی پارٹی دس سال کا بچہ ہے عام آدمی پارٹی دس سال کا چھوٹا سا بچہ ہے اس چھوٹے سے بچے نے اتنی بڑی پارٹی کی ناک میں دم کر رکھا ہے ان کو سونے نہیں دیتے نیند نہیں آتی رات کو بھوت کی طرح آتے ہیں ہم لوگ ان کے سپنے میں ایک چھوٹی سی پارٹی دس سال کے اندر دو راجیوں میں سرکار بن گئی پنجاب کے اندر دلی میں سرکار بن گئی گجرات میں گوہ میں ہمارے امیلے بن گئے جہاں چناو لڑتے ہیں وہیں کوئی کوئی ڈر ہے اگر یہ ایسے ہی بڑھتے گئے تو ایک دن کے اندر میں عام آدمی پارٹی کی سرکار بن جائے گی ہماری ایک ہی طاقت ہے ہماری امانداری ہماری ایک ہی طاقت ہے ہماری صاف نیت ہماری ایک ہی طاقت ہے ہم جنتہ کے کام کرتے ہیں ہم سکول بناتے ہیں ہم اسپتال بناتے ہیں ہم بجلی ٹھیک کرتے ہیں ہم سڑکے بناتے ہیں ہم آپ کے لئے تیر تھیاترہ کراتے ہیں بی جے پی یہ کام نہیں کر سکتی بی جے پی کو کتنے سال ہو گئے سرکاریں چلاتے چلاتے تیس سال سے گجرات میں سرکار چل رہی ہے پندرہ سال سے مدی پردیش میں سرکار چل رہی ہے ایک سکول ٹھیک نہیں کیا انہوں نے ایک بجلی ٹھیک نہیں کیا انہوں نے کچھ نہیں کیا جو کام ہم کر رہے ہیں وہ ان سے نہیں ہوتے کام کر کے دکھاؤ اگر تمہارے میں ہمت ہے تو کام کیوں نہیں کرتے تم کام نہیں ہوتے ان سے جو کام آم آدمی پارٹی کرتی ہے کام نہیں ہوتے یہ چاہتے ہیں آم آدمی پارٹی کو کچل دو ختم کر دو کرش کر دو گرفتار کر لو آم آدمی پارٹی کو بدنام کر لو روج نائنے آروپ لگاتے ہیں روج نائنے آروپ لگاتے ہیں آج کل روج میرے خلاف کبھی سی بی آئی کا سمن کبھی ای ڈی کا نوٹس کبھی پولیس کا نوٹس کا بھی انکم ٹیکس کا نوٹس کئی بار میرے کو لگتا ہے دل دیش کا سب سے بڑا آتنکوادی میں ہی ہوں ایسے کرکھائی جیسے سب سے بڑا آتنکوادی دیش کا میں ہوں انہوں نے منیز سی سودیہ کو گرفتار کرکھا ہے کہتے ہیں منیز سی سودیہ چور ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں منیز سی سودیہ کا کیا قصور ہے اس نے گریبوں کے بچوں کے لیے اچھے شاندار سرکاری سکول بنائے گجرات کے اندر مدع پردیش کے اندر اتر پردیش کے اندر جہاں جا بیجے پی کی سرکار ہیں ایک ایک کر کے سرکاری سکول بند کرتے جا رہے ہیں یہ لوگ گریبوں کے بچوں کو عشق شت رکھیں جو آدمی گریبوں کے بچوں کے لیے سکول بناتا ہے وہ چوریں یا جو گریبوں کے بچوں کے سکول بند کرتے ہیں وہ چور ہے ہم نے دلی میں بجلی فری کر دی ہم نے پنجاب میں بجلی فری کر دی آپ گجرات میں چلے جاؤ مدیہ پردیش میں اتر پردیش میں اتنی مہنگی بجلی جو بجلی فری کرتا ہے وہ چور ہے یا جو بجلی مہنگی کرتا ہے وہ چور ہے دوستو آج یہ پوری کی پوری ان کی پارٹی کیول عام آدمی پارٹی کو کچلنے میں لگی ہوئی ہے عام آدمی پارٹی کو کرش کرنے میں سنجے سنگھ کو گرفتار کر لیا ملیس سسودیا کو گرفتار کر لیا ستندر جہن کو گرفتار کر لیا لیکن اوپر والے کی کرپاں ہمارے ساتھ ہیں پوری جنتہ جانتی ہے جیسے ابھی ایمان صاحب کہہ رہے تھے اگر جنتہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمیں کیا ڈرنا گروہ جی مہاراج کا ہمارے ساتھ حاشرواد ہے پوری ایمانداری کے ساتھ کام کر رہے ہیں جنتہ کے لیے کام کر رہے ہیں گریبوں کے لیے کام کر رہے ہیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے ہمیں آپ لوگوں نے بہت دیا ہے دس سال پہلے ہم کچھ بھی نہیں تھے بہت چھوٹے لوگ تھے آج آپ لوگوں نے اتنی بڑی ہم لوگوں کو جمع داری دے دی ہم ساتھ جنم میں بھی آپ کا احسان نہیں چکا سکتے ایک ہی چیز چاہیے آپ سے اپنا پیار اپنا آشرواد اسی طرح سے بنائے رکھنا بولے سو نحال نیشہ لے